بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں ہمارے تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے مشہور تجزیہ کار جناب آمیر شباز حاشمی صاحب اور میں ہوں زلے حسین آمیر صاحب ہم نے کل جو پروگرام اپلوڈ کیا تھا اس پر خاصے لوگوں نے اعتراض کیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ عمران خان صاحب کے خلاف خاصی باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس خاصے کمنٹس اس میں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ پشاور کا کل جلسہ ہو گیا سے بڑا زبردس جلسہ ہوا اس کے بارے میں کوئی کلی آپ بتا دیں آپ کا کیا خیال ہے جی باقی کافی بڑا جلسہ تھا جلسہ تو بڑا اچھا رائے ویسے اور پی ٹی آئے ویسے اس چیز کو کہتو رہی ہے یہ جوٹ بھی نہیں ہے ابھی تو وہ دل کا درد تو پھر جاتے جاتے جائے گا نی جی اور جلسے کا میں نے اسے ذکر اس لئے کیا کیونکہ جلسے کا بیانیاں تھا سازش عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش ہوئی جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈرز کے ذریعے سے امریکہ نے پیسے دیئے ان منہر فراقین کو پیسے گئے ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد یہ بیانیاں سامنے آیا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا مجھے کیوں نکالا تو یہ مجھے کیوں نکالا پارٹ ٹو جو ہے اس کے بارے میں آج بریفنگ دی جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اور وہ جو روتے تھے وہ ہستے ہیں جو ہستے تھے وہ روتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہو گیا سر سب اولٹ پولٹ ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر مل جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس بڑی اہمیت کی حمل تھی اور اس پریس کانفرنس میں جنرل صاحب کی زبان سے نکلے گئے ایک ایک جملے کو قوم سن رہی تھی اس قوم میں میں بھی تھا تو ممکن ہے وہاں رات کے یا صبح کا ٹائم ہوگا آپ بھی سن رہے ہوگے اور میں تو اپنے طائب بین سطور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا برہر سب سے اہم بات یہ تھی کہ چیف آف ہارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نہ تو توسیر میں آنگ رہے ہیں نہ اسے قبول کریں گے ان کو آفر ہوئی اور وہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو وقت پر ریٹائر ہو جائے گے اور یہ اس بات کا جواب تھا کہ شاید یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے امران خان کے طرف سے اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے کہ شاید گورنمنٹ کو امداد مہیا کی گئی ہے اسی بنیاد پہ کہ کمر جاوید باجوا صاحب کو کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے تو جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی طرف سے جو ان کے ترجمان جو فوج کے ہیں ان کا یہ بیان آنے کے بعد یہ بات تو اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپٹر ٹائم پر وقت پر جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو اور انہوں نے پھر ایک سواب کے جواب میں وضاحت پی کی اور انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی زمنی انتخابات کوئی بلدیاتی انتخابات اٹھا لیں کوئی مداخلت آپ کو نظر نہیں آئے گی پہلے کہا جاتا تھا کالز آتی ہیں مگر کوئی اب ثبوت ہے تو مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لیں تو ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ ایک روز پہلے فارمیشن کمانڈرنس نے ملکی سلامیت تھی کہ حوالے سے اقدامات بالخصوص اندرونی سیکیورٹی آئین اور قانون کی بلدستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اپنے کمانڈرن چیف پر اور اسے درست سمت میں بہترین قدم قرار دیا سب نے تفاق کیا کہ جمہوریت اور اداروں کی مضبوطی قانون کی بلدستی سب اداروں کا آئین سے کہ دائرہ کار میں رہنا ملک کی مفاد میں ہے افواؤں کی بنیاد پر بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی صورت پر قبول نہیں یہ ملک کے مفاد کے سرسر خلاف ہے فوج کو سیاست میں مت گسیٹیں نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اب ان کا اشارہ پچھلی اس کی طرف تھا پوزیشن کی طرف تھا جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے اور نہ یاد ہوگی اور یہاں یہ بات کر کے انہوں نے دونوں کو بریکٹ کی ہے ہماری انٹیلیجنسیوں جو انٹیلیجنسیاں ہیں وہ دھمکیوں کے خلاف دن رات کام کر رہی ہیں اور پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نکال دیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ناؤ اپریل کی رات کے مطالق اس واقعہ کو بھی منگڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ناؤ اپریل کی رات وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی اس وقت وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ملاقات میں ہوئی اور ناؤ اپریل کی رات انہوں نے کہا کہ یہ بات منگڑت ہے اور جھوٹ ہے اور بی بی سی کے مطالق اس نے کہا کہ یہ بڑی واہ آیا سٹوری انہوں نے شائع کی اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک لیکن ایک صحافی کے سوال پر جنرل صاحب طرح دے گیا جواب دیتے ہوئے پتلی گلی سے نکل نہیں ہے کوشش کی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ صدر کے چیمبر میں دو آلہ فوجی افسران کیوں موجود تھے تو یہ اس پر استفسار کیا تو جنرل بابر نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں صدر کے چیمبر میں دو آلہ افسران کی ملاقات سے متعلق مجھے کوئی علم نہیں عوام اور سیاسی جماعتوں سے درخواست ہے کہ فورد کو سیاست میں مت گزیٹیں ہمیں اس معاملے میں بہر رکھا جائے اب حالانکہ شاہ صاحب یہ سربستہ راز نہیں جو کوئی نہیں جانتا کیونکہ شب کے ادھیروں میں ہونے والے کام اب خفیہ نہیں رہے رکھا جاتے بلکہ رہ بھی نہیں سکتے اور ایک بات کا مجھے یقین ہے جلد یا بدیر اس کو خود عمران خان یا وہ کوئی فوجی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بائیوگرافی لکھتے ہوئے اس پر پڑے پردوں کو چاہ کر دے گا اور ایک سوال کے جب آپ نے انہوں نے کہا کہ مزید کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دی اور ڈیڈ لاک کے دوران وزیر عظم آفس سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا تو بیچ بجاؤ کی بات کی کریں تو ہمارے سیاسی جماعتوں کی قیادت آپ سے بات کرنے کے اتیار نہ تھی جس پر آرمی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کو کہا کہ یہ جو آپشن تھی کہ یہ ہماری طرف سے نہیں تھی اس وقت وزیر عظم کی طرف سے ہمیں آئی تھی اور ان میں تین آپشن تھی وزیر عظم کا استیفہ تاریخ آدمی اعتماد واپس لینا اور وزیر عظم کی طرف سے اسمبلیہ تحلیل کا آپشن تھا تیسرے آپشن پر وزیر عظم نے کہا کہ یہ بہترین آپشن ہے یہ قابل قبول ہے اور ہماری طرف سے پوزیشن سے آپ بات کریں جس پر آرمی چیف پی ڈی ایم کے پاس یہ گزارشات لے کر گئے ان کے پاس ان سے سامنے یہ گزارش رکھی جس پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی لیکن اپوزیشن نے کہا ہم ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھائیں گے اور سب سے اہم بات ترجمان پاکستان فوج نے کہی کہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے جمہوریت نہیں آگے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ پاکستان میں کبھی مارشاللہ نہیں آئے گا اور یہ بڑی اہم بات تھی اس طباب کی جو میں سمجھتا ہوں اس کے ٹریکش نکالا جائے تو یہی بات ہے کہ پاکستان میں مارشاللہ کا دور شد لپیٹ دیا لیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کو بھی نہیں ہوگا کہ مارشاللہ ٹکلیئر ہو اور اس کے علاوہ جو اپسلیٹلی ناٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک روٹین کی انٹریویو تھا جس میں ایک صحافی نے عمران خان صاحب کو سے امریکہ کوئی فوجی اڈے دینے کی بات کی تو اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر آپ سے فوجی اڈے مانگے تو آپ کا کیا جواب ہوگا تو عمران خان نے جواب دیا اپسلیٹلی ناٹ لیکن اصل دراصل نہ تو امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے مانگے تھے اگر وہ مانگتے تو ہمارا جواب بھی جہی ہوتا جس پر سابق وزیراعظم اب میں تمہشتا ہوں شیخیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت ہے تو صرف لیتر ہی ہے جی صحیح اچھا صرف چودری فواد حسین صاحب نے کہا تھا ابھی ٹویٹ کیا بائی دوئے میری نظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر آفیشل کا بیان نیشنل سیکیورٹی کانسل کی پریس ریلیز کی ہی توسیق ہے سیکیورٹی کانسل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مضمت کرتے ہیں لف سازج استعمال نہیں ہوا اب اہم ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے جو اس مداخلت کی تحقیقات کرے یہ مداخلت کہاں سے ہوئی اس مداخلت کے کردار کون تھے کون کون کہاں ملاقاتوں میں شامل ہوا مداخلت کی نویت کیا تھی کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیراعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے لوکل ہینڈلرز کون تھے یہ تمام سوال ایک طاقتور جنریشل کمیشن کے سامنے آنے چاہیے جو جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے فواد چودری صاحب سے گزارش ہے کہ دودھ کے جو ہجے ہیں وہ صحیح کرنا ہے جی سر نہیں ایکشلی پھر اس کا جواب تو مصطفیٰ نواز کو کرنے بھی دے دیا تو میرے خیرمی سینیٹر ہمپیرس پارٹی کے انہوں نے کہا کہ فوج کے ترجمان نے جنرل صاحب نے امران خان کے گمراکن بیانی کا پول کھول دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اڈے مانگنے کی بات کی گئی تھی اور بیرونی سازشی بات کی گئی تھی اس کو ان کا امران خان کا جوٹ اور ذہنی اخترار قرار دیا ہے تو یہ اسی طرح انہوں نے کہا گیا ہے کہ جس طرح امریکہ مخالف بیانیاں بھی ان کا ایسے ہی ہے جیسے پچاس لاکھ گھر اور وہ ایک کروڑ لوگریوں وغیرہ کا جو سلسلہ تھا یہ بھی اسے سلسلے کی ایک کریئے اسی درکائی اور چھوٹ جی اچھا سر یہ بیسے دیجیا اس پی آر میں کہاں تو ہے کہ ہمیں سیاست پیناہ نہیں سکتے لیکن ان کا پوری پریس پریس خاصی سیاسی نظر آتی ہے اور میں اس دیجیا پر پوچھا ہوں کہ چہرے تو بدل گئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں حبوبت آج میں وہی ہے نہیں ان کا اب دیکھیں اب کیا کرتے اب ایک طرف ایک آرم فورس ہے اور جو سات آٹھ لاکھ نو لاکھ ایک کپ پورے طاقت کے ساتھ ایک آدھارہ کھڑا ہوا ہے آپ کا پروٹیکل سٹرکچر بہت کمزور ہے اور آپس میں دست و گریبہ بھی ہیں جمہوریت بہت کمزور ہے اور جمہوریت کا پودا جب بھی بہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے تو یہ تو آج سے ہم نے ایک سال پہلے بھی بات کی اور میرا خیال میں کئی ویلوگ ہم نے پانچ مئنے بلکہ میں رات اپنے ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا جس پہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہی وقت آئے گا آنے والے وقت میں کہ یہی فوج کو جو آج دفع کر رہے ہیں امران خان صاحب یہی اس کو دشتان دے رہے ہوں گے گلیاں بک رہے ہوں گے ان کو الزام ٹھرا دے لیکن کیونکہ فوج یہ کنٹروورسیز کو ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضب اقتدار میں ہوتا ہے تو اسی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ لگ کے رہے ہیں حضب اقتلاف کو اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ نیوٹرل کیوں ہو گیا بہرحال اب ایک تو بات رہتا ہے کہ نہ تو جنرل فیض حمید اب کیا ہم وجود ہیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا جنرل جو تالے آزمہ ہو جس کے مضموم ارادے ہے اقتدار پر ہائیبرڈ نظام کو چلانے کا ان کا ایک سوچ ہو تو ایک اگر بہتر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو مہربانی پھر کریں ان کے بیانی پر اعتماد کر لیں اور کچھ نہ کہیں ان کے بیانی پر اعتماد کر لیں اگر وہ مارشلہ لگا دیں تو آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے جمہوری قوت ہوگی پاس طاقت ہے اور یقین کریں چودری برادران والے اس جیسے چودری برادران اور یہ جترے بھی لوگ ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ہاتھ باندے دست بہ دستہ یہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوگی ان قوتوں کا اور وہ اسی مارشلہ ٹیم کا حصہ ہوں گے سیول کے ان کے روپ میں یہ کھڑے ہوں گے تو اس لئے بہتر ہے کہ ہمیں جو جمہوری پسند قوتیں ہیں ان کو آپس کے اختلافات آپس میں بیٹھ کر حر کر لینے چاہئے نہ کہ فوج کی طرف لے کی جائے یہ تو وقت آنے والا وقتیں میں بتائے گا کہ سیاست میں فوج کس حد تک مداخلت کر رہی ہے اور کس حد تک نہیں کر رہی گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بیانات ظاہری طور پر تو بڑے اچھے لگ رہے تھے لیکن میرا خیال سے خاصے سیاسی بیانات تھے یہ لیکن میرا اپنا خیال ہے اور اب وہی بات ہے جو جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں جو کل کو رو رہے تھے وہ آج ہنس رہے ہیں جو ہنس رہے ہیں وہ کل ہنس رہے تھے وہ آج رو رہے ہیں اور یہ سلسلہ یہ وہ کہتا ہے نا لائف سائیکل آف پولٹکس یہ چلتا رہے گا اور ادارے جو ہیں وہ اس میں بدنام ہوتے رہیں گے کیونکہ جس کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ خوش ہوگا جس کے حق میں نہیں آئے گا وہ اداس ہو جائے گا اچھا سر عمران خان صاحب کا بیانیاں اب ہمیں اس بات سے اندازہ ہوگا انہیں کراچی میں جلسہ کرنے جانا ہے وہاں پر ان کی حکومت بھی نہیں ہے وہاں پر ان کی کوئی وہ مالی وسائل بھی اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان آیا ہے یہ بھی بتائے گا کہ عوام نے فوج کے بیانیاں کو کتنا بائی کیا ہے اور عمران خان صاحب کے بیانیاں کو کتنا بائی کر رہی ہے تو یہ ہمیں کراچی کے جلسے میں میرا خیال سے بہت حد تک واضح ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں سر سپریم کورٹ کے اندر آج بڑا زبردست قسم کی بیان ایک آیا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اس کا بیک راؤنڈ کیا تھا وہ بیان کیا تھا تھوڑا سا اگر آپ ڈیٹیل بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو جی آج سپریم کورٹ میں فیڈرل یا ایمپلائرز ہاؤسنگ فانڈیشن میں پلات لارٹمنٹ کے کیس کی سمات ہوئی جس طوراں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سرکاری ملازمین کو پلات الارٹ کرنے کے مطالق لے محفظ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہے مگر اسلام کے مطالق مطابق کچھ نہیں ہو رہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم رات و رات انقلاب لاتے ہیں اور وزیر عظم اپنے سواب دیت پر دو دو پلات الارٹ کر دیتا ہے وزیر عظم کون ہوتا ہے ایسے پلات بانٹنے والا دینے والا اور موزد جج نے مزید یہ کہا کہ ہمارے ملک میں پلات دینے کا کوئی اصول نہیں اخبارات میں پڑتے ہیں کہ سیکٹری کو دو پلات دی دی گئے ہمارے ملک میں صرف بڑے لوگوں کو پلات دی جاتے ہیں غریب ہو نہیں مہترم جسٹس صاحب کے یہ رمارکس ہر عام بے آسرا غریب انسان کے دل کی آواز ہے شاہ صاحب جسے ریاست شلٹر دینے میں زمین دینے میں گھر دینے میں ناکام ہو چکی ہے جو ساری زندگی قرائے کی زلطوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور دوسری طرف بیروپریٹس جن کا تعلق خواب ان کا تعلق جوڈیشت سے ہو یا سیبل سے ہو یا آرمی سے ہو ان کو اور اس کے رواب با اثر سیبل افراد کو بھی پلات ٹرکوں کے باو مل جاتے ہیں اور ہر مجبور انسان پر دل کے خون کے حاصل ہوتا ہے یہ ایک طرق اقار ہے جس کی نشان دیں قاضی فید عیسیٰ صاحب نے کی جو خوش آئند بات ہے اس حوالے سے جی بلکل اور یہ سرکاری افسران ہوں چاہے وہ فوجی ہوں چاہے سیبل ہوں ان کو یہ پلات ملنے ویسے بند ہونے چاہیے کسی بھی قسم کے آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں تنخواہیں اچھی کریں لیکن یہ پلات سلوٹ کے جو سلسلیں ان کو ختم کر کے اور یہ عام مارکٹ میں جائیں اور مارکٹ میں جا کے پلاتز کریدیں کیونکہ یہی پرابلم ہوتا ہے یہ بہت سستے داموں میں پلاتز کریدتا ہوں اور پھر آگے مہنگے داموں میں بیچتے ہیں اور یہ انہوں نے ایک کاروبار بنا رکھا ہے پہلے فوجی کیا کرتے تھے اب سیبل ادارے بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں اچھا سر اس کے علاوہ ابھی ایک پارٹی حکومت میں آئی ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ جو منظر ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کی اوپر بھی چرچہ چل رہا ہے اور سلمان رفیق صاحب جا ان کے بلکہ آج آئی ایس پیر ڈی جی آئی ایس پیر جو ان کی پریس کانفرنس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑ لیا ہے تو اب ایسی صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو یہ فوجی افسر ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے اور مجھے تو یہ ظلمی لگ رہا ہے کہ پروٹوکول کے اندر اگر انٹرفیرنس ہو گئی ہے تو یہ نون لیگ والے جو ہیں ان کو اتنا بھی کیا سر پہ طاقت چڑ گئی ہے کل تارر صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا تھا یہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ میری راتوں کے مقدر میں سہر ہی نہیں اور یہ بات سچا ہے اقتدار کا نشاہ مدہوش کر دیتا ہے کیونکہ کم ظرف آدمی جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے اقتدار اور طاقت کا ہمیشہ ہی انسان کو حیوان بنا دیتا ہے اور سب سے بڑا علمیہ اس وقت سمارک میں جنم لیتا ہے جب کم ظرف اور کمینہ صاحب اقتدار ہوتا ہے تو شرفہ کی پگڑیاں اس کے پاؤں تلے رون دی جاتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہے خجہ ساد رفیق سے میری دوستی اور تعلق کو چالیس سال ہو گئے ہیں ان سے ہمیشہ میں نے اچھائی کی امید رکھی ایک بڑے باپ کے ایک اچھی باپ کے بیٹے ہیں اچھی والدہ کے بیٹے ہیں اور میں نے کبھی ان سے کوئی اس طرح کی توقع نہیں کی معلوم نہیں کہ یہ سلیمان صاحب اس میں ڈائریکٹ ان کے بھائی انوالو ہیں یا ان کے وہ لوگ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے انہوں نے یہ حرکت کی ہے ابھی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا لیکن اگر ایسا ہے تو پھر میں اگر یہ بات میری ساد رفیق تک پہنچتی ہے تو میں ساد صاحب کو یہ کہوں گا ساد صاحب مہربانی فرمائیں اپنے بھائی سلیمان کی درست اس کی ترپیت کریں ان کو سمجھائیں کہ ایسی حرکت نہ کریں کہ لوگ تو پہلے دل جلے ہیں لوگ ان کی پہلے دلازاریاں ہو چکی ہیں کتنا اور ہوگا جی سر اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف یہاں پر نہیں ہے اور یہ تو چلیں فوجی افسر ہیں ان کے اوپر ایکشن بھی ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا یہ ظاہر سی بات ان کے پیچھے ایک ایسا محکمہ کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں دس دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں سندھ میں یہ جو آپ کہہ آپ بھی بات کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے اہلکاروں نے یہ کیا ناظم جوکھیو قتل کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر بھی سیم یہی نیریٹیو لیا گیا ہے کہ جناب اس کے جو ایم پی اے تھا سوری ایم اے تھا اس کے اہلکاروں نے اس کے گارڈز نے یہ کر دیا یعنی یہ کوئی بات ہم سمجھ شکتے ہیں کہ یہ ایم اے نیز جو طاقت کے نشے میں سرمست اور مست ہاتھی کی طرح سب کو رونتے چلے جاتے ہیں ان کے گارڈز یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کر رہے ہیں یعنی آپ خود سوچیے کہ گارڈ کی اوقات کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ حرکت ایکچلی ہوتا ہی ہے ایکچلی یہ شتر بے مہار ٹائپ کے ملازم ہوتے ہیں ان کے سکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے ان کو کہا بھی نہیں جاتا تو وہ اپنے بڑھ کر اپنے اختیار اپنے اس حیثیت سے بڑھ کر وہ اپنا مقام کر جاتے ہیں تو مدر ارزام اٹھا رہا جاتا ہے میرا تعلق کیونکہ ایک دیہاتی پس منظر سے میرا تعلق ہے تو عمومی طور پر یہ ٹھیک ہے کہ ذمہ داروں کی شاہ جاگرداروں کی سرداروں کی وڑیروں کی اس کو شیح ہوتی ہے لیکن کبھی کبھر ایسا ہوا عمومی طور پر ان کو نہیں کہا ہوتا لیکن وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں اور اس کی قیمت پھر اس کے سردار کو اس کے باس کو ادا کرنی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں تو میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ ایسا ممکنے ہوا ہو لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ جس کے پاس پاکستان کا ایک چلن ہے انڈی سب کانٹیننٹ پہ سب کانٹیننٹ میں پرسغیر پاکوہند کی یہ ایک چلن ہے کیونکہ یہ لوگ ایک خاص سوچ کے حامل لوگ ہیں صدیوں کی غلامی اور عوام یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے مقامی لوگوں کو بڑھتی کیا اور انہیں کے ہاتھوں جوتیاں مروائیں اور ان تشدد کروایا اور ان کی ایسی کی تیسی پھروائی یہاں کے عوام کے ساتھ زیادتیاں جو ہوئی ہیں وہ انگریزوں نے خود نہیں کی نہیں کہ ذرہ سے ذریعہ کروائی تو یہ ایک منٹ سیٹ ہے ہماری پوری قوم کا انڈیا اور برے پورے برے سغیر کا بنگلہ دیش کا چھوڑا سا کم ہے کسی اور طرف رہا ہوا لیکن ہندوستان اور پاکستان کا ایک جسا مزا جائے تو پھر یہ ایک غطیرہ ہے لوگوں کا سندھ ہو پنجاب ہو ان کا بھی یہ ایک طریقے پر ہے جی بلکل سر آپ درست فرما رہے ہیں اور میں اس کے ساتھ پروگرام کو آخر کی طرف لے کر چلتا ہوں اور کیونکہ یہاں پر ہم نے بقاعدہ طور پر نازم جوکیوں جو ہیں ان کا کیونکہ ذکر بھی کیا ہے تو میں یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں گو کہ وہ اس امتحان میں آلریڈی فیل ہو چکے ہیں میری نظر میں وہ اس امتحان میں آلریڈی ان کے زیرو نمبر آ چکے ہیں کیونکہ ان کی ان کے نظروں کے اندر یہ جو ام این اے ہے جام عبدالکریم اس کا ایک ووٹ نہیں بھی پڑتا ہے اس نو کانفیٹنس موشن میں تو کام چل سکتا تھا انہوں نے اس کو باہر سے بلایا اپنی پروٹیکشن میں لے کر آئے اور اس کو دوبارہ بیل دلوائیں تو گو کہ آپ آلریڈی فیل ہو چکے ہیں لیکن شاید اب گریس مارکس سے پاس ہو جائیں اگر آپ اس کیس کی شفاف تحقیقات ہونے دیں اور اس کی بیوہ کو دھمکیاں دلوا کر اس سے معافی نامہ لینے کے بجائے اس کو سپورٹ کریں اور اس ام این اے کو جو جام عبدالکریم ہے اس کو سزا دلوائیں اگر آپ یہ نہیں دلواتے تو آپ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آکسفورڈ سے پڑھنے کے باوجود آپ کی ذہنیت آج بھی وٹیرانہ ذہنیت ہے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ کارکونان جو جمہوریت اور انسانیت کی بات کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک فیس بک پر ایک صاحب نے یہ پوسٹ لگائی اور انہوں نے مجھے ٹیگ کیا اور وہ جو ہمارے ایک صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے کارکون بھی کہہ سکتا اور جنرل سیکٹری ہیں ایک شہر کے انہوں نے آکھے نیچے گالیاں دینی شروع کرتی ہیں اس بات کے اوپر اور میں یہ کہوں گا انہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ گالیاں دینے کے بجائے ایسے گھٹیا لوگوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے اگر ہم لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شاید آپ لوگوں کی پارٹیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی سوفٹ کورنر پیدا ہوگا بے شک آپ ہمارے پیپلز پارٹی والے دوست بے شک اس کے اوپر میرے بارے میں جو مرضی بات کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نازم جوکی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں اس وقت ایسے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے کسی وڈیرے ایم این اے کے ساتھ اگری 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 ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اس پیغام کے ساتھ جو ہم ہمیشہ دیتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے کی برداشت پیدا کیجئے کمنٹس سیکشن میں ہمیں آپ گالیاں دیں ہم ان کو بھی برداشت کر لیں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں اگر آپ ہمیں ہمارے جو غلطیاں ہیں یا ہماری اگر کسی بات سے آپ متفق نہیں ہیں ان کو اگر آپ کسی محبت بھرے الفاظ کے ساتھ بیان کریں گے تو ہم اپنی اصلاح ضرور کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے ذلہ حسین کو اور آمر شباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ